اسلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے فیس کو گورا کرنے کے لیے اگر کسی شخص کے فیس پر کالا دھبے ہیں یا پھر کیل مہا سے ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پرابلم ہے تو انشاءاللہ ایک روحانی عمل آپ کو بتایا جائے گا جس کے ذریعے سے آپ اپنے گھر بیٹھیں یعنی کہ جو فیس ہے اس کے دھبے بھی دور کر سکتے ہیں اور جو کیل مہا سے ان کو بھی دور کر سکتے ہیں چہرے پر کسی بھی دریقے کا کوئی بھی دا آگے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے وہ دور ہو جائے گا اس سے پہلے دیکھیں ہم نے ویڈیو بنایا تھے کافی ویڈیو بنائے گئے ہیں ہمارے چہرہ خوبصورت کرنے کا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے لگا دیا چار ملین لوگوں نے یعنی سارے چار ملین لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا پھر دوسرا ویڈیو آپ یہ دیکھیں گا اس سے چہرہ فیس پر گورا کرنے کا یعنی کہ دو ملین لوگوں نے دیکھا اس سے فائدہ اٹھایا تیسرا ویڈیو یہ تھا چہرہ گورا کرنے کا یعنی کہ بن ملین یعنی کہ اس سے بھی کافی دازہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا جب میں نے ان کے کمنٹ پڑے نا تو میرا دل خوش ہو گیا میں نے خوشا کہ میں پھر سے آپ لوگوں کو وہ روحانی عمل بتاؤں جس سے کہ لوگوں نے اپنے چہرے کو خوبصورت کیا ہے لوگوں نے اپنے چہرے کے داغ دھبے کیل معاصل ساری چیزیں کو گھر بیٹھے دور کر دیا بڑا اچھا لگا بڑا بیٹنی لگا سن کر یہ چیز تو آپ بھی اس طریقے کے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں اپنے چہرے کو فیس یعنی گورا کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے ہم بچ جائیں ڈاکٹر کی دواؤں سے بچ جائیں کیمیکل لگانے سے بچ جائیں تو ایک روحانی عمل ہے تو وہ کس طریقے کرنا سب سے پہلے آپ کو پانی لے لینا ہے ایک گلاس میں ہمیں اس طریقے سے پانی لینا ہے دیکھئے گا یہ ہم نے اتنا پانی لے لیا ٹھیک ہے اب اس پانی پر ہمیں ایک عمل کرنا ہے اگر آپ کے چہرے پہ کیل محاصل دھبے کسی بھی طریقے کے کوئی داغ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ داغ میرے چہرے سے ریموب یعنی کہ صاف ہو جائیں دور ہو جائیں بغیر دبا کھائے بغیر کچھ لگائے تو کرنا ہے ایک روحانی عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف پانی پر آپ کو عمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ سمجھے کا دیکھیں آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں اور لکھنے کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہمیں یا رکیبو ٹھیک ہے یا رکیبو یا رکیبو صرف گیارہ بار پڑنا ہے اب یا رکیبو ہمیں گیارہ بار اس پانی پر دھم کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں تینوا شروع میں درود پاک مڑنی ہوگی یہ چیز آپ دھیان رکھیں اگر عمل کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں چہرے کے داگ دھپے کیل معاصل کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح یعنی سب سے پہلے تین بار شروع میں درود پاک پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ بار یا رکیبو یا رکیبو ہندی انگلیش عربی یعنی کہ تینوں زبانوں میں میں نے آپ کے سامنے لگا دیا ہے تینوں زبانوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کرنا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ کو تین بار شروع میں درود پاک پڑھ گا ہے تو وہی درود پاک آپ پڑھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچے تو آپ کا ایک لائک یہ دوسرے لوگوں تک ویڈیو کو پہنچا سکتا ہے تو لائک ضرور کریں اور کمیٹ کریں کیونکہ آپ کے کمیٹ لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے لوگوں کو عمل کے حوالی میں جانکری ملتی تو کمیٹ ضرور کیا کریں تو اب ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں یار اکیبو گیارہ بار پڑھا اب پڑھنے کے پاس ہمیں کرنا ہے کیا جب ہم نے پورا عمل کر لیا اور کتنے دن تک کرنا کس وقت میں شروع کرنا ہے وہ ضرور سمجھے گا جب ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں تین تین فو کے ماننی ون ٹو ٹھری یہ تین فو کے ہوئے اب دون آتوں کے اس طریقے سے اور سر پر ڈھک کے اور کس طریقے سے اس پانی کو پینا پہلے سمجھے گا ایک ہو گیا دو ہو گیا تین ہو گیا اب اس کی اندر جو کچھ موندیں بچیں تو اس کو ہمیں کیسے کرنا ہے اس کو اس طریقے سے اپنے ہتیلی پہ رگڑ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ہتیلی پہ رگڑ کا اس طریقے سے ہمیں ملنے کے بعد ہمیں اس طریقے سے اپنے فیس پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے پانی کو فیس پہ لگا لینا ہے کیونکہ یہ پڑھ ہوا پانی تھا اور اس پڑھ ہوئے پانی سے انشاءاللہ 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 آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ کو بھروسے اور یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اور اس عمل کو کم سے کم اگر آپ جادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیچے گا یعنی کہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیچے گا اس عمل کو اگر زیادہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کم سے کم پندر سے بیس دن آپ اس عمل کو کیجے گا ونہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کو روز دیلی اپنی زندگی کا معمول بنا لیچے گا روز دیلی اس عمل کو کیجے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدے آپ کو بہت ہی زیادہ سکون اور آپ کو بہت ہی زیادہ خوشی انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی اور آپ کے چہرے کے داگ دھپے کیل محاصل چتنے بھی آئیں گے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے تو یہ عمل کسی بھی وقت میں آپ شروع کر سکتے ہیں صبح دوپیل شام کسی بھی وقت میں جس وقت میں آپ کو سکون ملتا ہو جس وقت میں آپ کو فری ٹائم ہو آپ کا اس وقت میں آپ اس عمل کو شروع کیجے گا لیکن عمل جو میں نے بتایا سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک یہ ابھی بھی آپ کے سامنے لکھو گا ہے سب سے پہلے تین بار شروع میں درودے پاک اس کا یا رکیب ہوں یعنی کہ دل سے پڑھیں یقین سے پڑھیں وشواس سے پڑھیں بھروسے سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ حاصل ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھائی بھائی تو یہ ویڈیو پہنچے تو لائک کریں اور ایک جو بھائی مہن ہمارا کیلو معاصل یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تو پہنچے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کے آس پاس میں کہیں بھی جان پہچان کا کوئی شکس ہے جو اپنے چہرے کو لے کر بہت زیادہ یعنی کہ پریشان ہے بہت زیادہ دکت میں بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہے تو ان لوگ ہوتا ہے اس ویڈیو کو پہنچائیں ایک چاہید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے چہرے پر ایک اسمائل آئے ایک خوشی آئے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وطیفہ بابرچنل کو ابھی اپنے فون میں ضرور سبکرائب کیجئے کا چلی دوستے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چپ تک کے لیے اللہ حافظ